اسلام علیکم دوستو ورکم کرتا ہوں میں آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل پر اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو ویرے کی یعنی منی کی اہمیت کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ اس کا ہماری بوڈی کے اندر کیا رول ہے اور یہ کیسے بنتی ہے اس کی پہچان کیا ہے یعنی انسان کا جہر ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے کہ چراغ میں تیل کے بغیر نہیں جل سکتا نہیں روشن ہو سکتا جب تک اس میں تیل رہے گا تب تک چراغ روشن رہے گا اگر چراغ جب بھی اس کا تیل جو ہے ختم ہو گیا سمجھو اس کی روشنی ختم اسی جہر پر اور یعنی کہ منی پر انسان کی جو مردانگی ہے وہ قائم ہے اس باقی ہے اگر یہ نہیں ہے تو انسان کے اندر کی جو مردانگی ہے وہ بالکل ختم تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی پہچان کیا ہے اور یہ کیسے بنتی ہے تو دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور پسند آئے تو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو دوستو سب سے پہلے نمبر ایک جو ہے یہ ایک گاڑی ہوتی ہے پانی کی طرح ایک پانی ہوتا ہے جیسے یہ گاڑا پانی کی طرح ہوتی ہے اور اس کا کلر جو ہے سفید ہوتا ہے یہ چیزیں تو آپ سب جانتی ہیں اور اس کی تیسری خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب بھی نکلتی ہے اچھل کر جسے کہتے ہیں کود کر یا آپ کو کیسے کہوں کہ پریشر کے ساتھ یہ نکلتی ہے یہ اس کی خاص بات ہے بہت سے لوگوں اس کنفیوزر میں رہتے ہیں کہ مجھے اتنے لوگ فان کرتے ہیں کہ جی ہم مطلب فور پلے سے پہلے ہی ہمارا جو ہے چپ چپا پانی سا جو ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے یعنی نکل جاتا ہے تو ہمارا وہ کام ہو جاتا ہے ایسے بنتے ہیں لیکن دوستو یہ کام نہیں ہے یہ وہ مزی کا پانی ہوتا ہے اسے مزی کا پانی کہتے ہیں جو ہماری جو نس ہوتی ہے اسے تر کرنے کے لیے اوپر والے کا نظام ہے کہ اسے تر کرنا ہوتا ہے اس لیے وہ ویرے نکلنے سے مطلب منی نکلنے سے پہلے اس نس کو تر کرتا ہے تاکہ جب بھی منی یا ویرے پریشر کے ساتھ نکلتا ہے تو اسے نس کو کوئی پرولم نہ ہو تو یہ اس لیے آتا ہے اور ہم جو بھی گزہ کھاتے ہیں یعنی کھانا کھاتے ہیں خوراک کھاتے ہیں کوئی فروٹ کھاتے ہیں یا کوئی روٹی کھاتے ہیں کچھ بھی کھاتے ہیں وہ اس سے ہمارے اندر جو ہے پیٹ کے اندر رس بنتا ہے جو بھی ہم کھا لیتے ہیں کھانے کے بعد اس سے رس بنتا ہے ہماری بوڈی ہمارا لیے وہ جو ہے اس سے رس بناتا ہے ہمارا مادہ جو ہوتا ہے پھر جب رس بن جاتا ہے پھر اسی رس سے خون بنتا ہے پھر اس خون سے گوشت بنتا ہے جب گوشت بنتا ہے گوشت بننے کے بعد ہمارے پھر اس سے جو ہے چربی بنتی ہے جب چربی بن جاتی ہے چربی بننے کے بعد اس سے ہڈی بنتی ہے ہڈی بننے کے بعد اس کے اندر گدہ بنتا ہے جو ہڈیوں کے اندر بھرا ہوتا ہے جسے ہم مغز بھی بولتے ہیں جو ہڈیوں کے اندر مغز بنتا ہے پھر اس مغز سے یہ منی تیار ہوتی ہے یعنی کہ ویرے تیار ہوتا ہے جب مغز تیار ہو جاتا ہے تو اس سے اتنا لمبا پروسیس چلنے کے بعد اس کے بھی چھبیس دن کے بعد جا کے منی جانے کے ویرے تیار ہوتا ہے ایسے تیار نہیں ہوتا تو یہ کتنے پروسیس ہوئے سات مشینوں کے اندر جا کر کے یہ ویرے جو ہے منی جو ہے تیار ہوتی ہے کتنے بے وکوف ہیں وہ لوگ جو اسے ایسے ہی نکال دیتے ہیں ایسے ہی برواد کر دیتے ہیں کوئی ٹائم نہیں دیکھتے کوئی جگہ نہیں دیکھتے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ شادی کے بعد اپنی ازدواجی زندگی میں یہ کام کرنے چاہیے ایسے نہیں ہے کہیں بہت لوگ آپ جانتے ہیں میں کس طرح بھی اشارہ کر رہا ہوں ایسے اس قیمتی چیز کو اس قیمتی جوہر کو جس کے اوپر انسان کی زندگی مردان کی قائم ہے برقرار ہے اس کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ شروع شروع میں یہ کام کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اتنا پشتاتے ہیں اتنا پشتاتے ہیں کہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہاں علاج کروا لیتے ہیں میں مانتا ہوں لیکن جو قدرتی چیز ہے وہ چیز دوبارہ آپ کے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی تو اس لیے میرے بھائیوں آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایسے کاموں سے غلط کاموں سے بلکل دور رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تاکہ آپ اپنی شادی کے بعد کی زندگی کو اور زیادہ بہتر بنا سکیں اور خوشیوں بھری زندگی بنا سکیں آپ ایسی چیزوں سے بہت زیادہ دور رہیں اپنے مائنڈ کو اپنے دماغ کو بلکل صاف رکھیں تاکہ ایسے خیالات ہمارے ذہن میں نہ آئیں اور اپنے آپ کو آپ جس دھرم سے بھی بلونگ کرتے ہیں آپ چاہے مسلم ہیں گیر مسلم ہیں ہندو ہیں تو سب اپنے اپنے دھرمک ویچار سنا کریں سپیس سنا کریں تاکہ آپ کا مند اس طرف لگا رہے اس گندے خیالات کی طرف ان گندے ویڈیوز کی طرف ایسے ان طرف کو بلکل بھی نہ جائے تو اس لیے میں اپنے ویڈیو کے اندر اپنے چینل کے اندر سو رہی ایسے دھرمک ہم اپنے حساب سے جو ہے مسلم کیٹائیری کے حساب سے جو ہوتی ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں تاکہ آپ سنیں اس سے آپ کے اندر کوئی اچھا خیال آپ کے اندر آپ کے ذہن کے اندر اچھے خیالات پیدا ہوں دوسری طرف کو آپ کا دھیان نہ جائے آپ نماز پڑھنے والے بن جائیں ٹھیک ہے اس سے آپ کی زندگی اور زیادہ بہتر ہو جائے گی تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان چیزوں کو بھی سنیں اور دوسری جو غلط خیالات جو ہمارے ذہن میں پیدا کرتی ہیں چیزیں غلط ویڈیوز ہیں غلط لوگوں کے اندر بیٹھنا اٹھنا ہے ایسی چیزوں کو بلکل آپ بند کریں اور اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے دوسری طرف کیا کہتے ہیں کھیل کود میں کسی میں آپ بیزی رکھیں آپ کا جو اپنا فری ٹائم ہوتا ہے وہ آپ اس میں لگائیں تاکہ آپ کو فری ٹائم میں ایسے خیالات من میں آئیں ہی نہ اور ایکسرسائز کا خاص دھیان رکھیں اچھی غزہ کھائیں اور جب آپ اچھی غزہ کھائیں گے تو آپ کے اندر اچھا خون پیدا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے سارے پروسس ٹھیک ہوں گے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں دوسرے بھائی جو ہیں ہمارے وہ اس ویڈیو کو دیکھے ہو سکتا وہ ان بیماریوں سے ان گندی عادتوں سے دور ہو جائیں اور ان کا فائدہ ہو جائے اور آپ اس کا ذریعہ بن جائیں تو ٹھیک ہے دوستو ملیں گے پھر انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام موسیقی موسیقی موسیقی